دوسری جانب اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے ترجمان لے کے رہنماء حافظ حمدلہ نے کہا ہے کہ متنازع قانون سازی کے ذریعے شفاف انتخابات کیسے ممکن ہو سکتا ہے نا اہل اور سیلیکٹیڈ حکومت نے پہلے ہی کشمیر بیش دیا اور اب سزائے موت کے بھارتی قیدی کلبوشن کو چھوڑنے کے لیے راہموار کی پی ڈی ایم فیصلہ کون تحریک کا اعلان کرنے والی ہے تفصیلات سالک نواز کیس رپورٹ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ حمدلہ کا کہنا تھا کہ یہ مسخروں کی حکومت ہے متنازع قانون سازی سے ملک و قوم اور قومی اداروں کی ساکھ دنیا میں متاثر ہوئی اے وی ایم پر سیاسی قیادت اور الیکشن کمیشن کے اترازات دور نہیں کیے گئے انتخابی اصلاحات بشمول اے وی ایم اس پر الیکشن کمیشن نے سینتیس اترازات اٹھائے سینتیس میں سے حکومت نے ایک کا جواب نہیں دیا ترجمان پیڈی ایم حافظ حمدلہ کا کہنا تھا کہ حکومت اکثریت کھو چکی تھی مگر نہ دکھنے والے ڈنڈے کے زور سے ایمکیو ایم اور کاف لیک کی قیادت کو قانون سازی کے لیے بلایا گیا اسی لیے کہتے ہیں غیر سیاسی اناثر مداخلت نہ کریں حافظ حمدلہ کا پیڈی ایم کی آئندہ سیاست کے حوالے سے کہنا تھا کہ متنازع قانون سازی کے خلاف عدالت جانے کے ساتھ ساتھ 22 نومبر کو سٹریرنگ کمیٹی اپنے اگلے لاحے عمل کا اعلان کرے گی کیمرامین علی رزا کے ساتھ سالک نواز نیوز ون لاؤ